اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مجھے کیا بلا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا او بلا حضور کی آلکا مجھے جی نہ مرد نہ سکھا دیا بلا غرد و راب کا آلکا مجھے جی نہ مرد نہ سکھا دیا مجھے جی نہ مرد نہ سکھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے جی نہ مرد نہ سکھا دیا 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 یا شفیعت نبی وعلا لکھا بخوابت یا سیدی یا رحمت الالعلمین قرآن اسلام تھوڑا سا وقت ہے اس میں یوائی کریمہ میں نے تباوت کرنے کے شرح فاظن کیا اس کے سسلے میں نے تباوت کرنے عدیث مبارکہ کا حوالہ پیش کر کے جوا کی طرف باتیں ساؤں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقام حمید میں اشارت فرمایا کہ لوگوں میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین میں شکر دوسرے قطاع پر اشارت فرمایا وَقَضَ عَرَقُوْ قَالَلَّةَ عَبُودُ اُبْلَائِيَّهُ وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِقْسَانَا میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا مجھے معبودِ عقیقی ماننا اس لیے کہ میں وہ رب ہوں جو گارے سے اپنے دستِ قدرت سے اس انسان کو خوبصورت بنایا اور پھر میں ایک پانی کے کترے سے خوبصورت شکلیں سوار رہا ہوں اور پھر میں شکلوں کو بنا کر اعلام فرما رہا ہے لَقَتْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَا فِي اَقْسَارِ تَقْوِيمِ میں وہ رب ہوں جو انسان کو انتائی خوبصورت بنانے رہا ہوں اپنے والدین کے ساتھ احسان کو جہاں رب نے اپنا ذکر فرمایا وہاں ساتھ والدین کا بھی ذکر فرمایا کیونکہ آج بھائی طارق محمود کے والدین احسانِ سواب کے لئے جمع ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اکساً کام کونسا ہے اچھا عمر کونسا ہے آقا نے ارشاد کرنا ہے وقت پر نماز ادا کرنا وقت پر نماز ادا کرنا اور پھر اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا اور جہاد کرنا یہ سب سے زیادہ ضرورت کی نرازتی ہے اور خدا کی نرازتی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام کو ارشاد فرمایا کہ تین لوگوں کی دعا کو زر رب نہیں فرماتا ایک عدل حکمران جو عدل کرنا جانتا ہو عدل جس طرح عدل تیوگی فلکاو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چیل جسٹس ہے مدینہ باگ میں اور مسجد نبی کے پرنالے سے پانی گرتا ہے مکام سے پانی گرتا ہے مسجد نبی کے سین میں آ کر پڑتا ہے وہ مکام عدل تی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے کعبے کے پرانی مدینے کی پرانی آپ کو دیکھا جائے تو بمبن صدرہ ابھی نہیں بنا قریب قریب مکام ہیں سارے سارے قریب قریب اجرے ہیں تو وہاں وہ آ کر مسجد نبی میں گرتا ہے سیدہ امور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نماز ادا کر رہے ہیں بارش شروع ہو گئی پانی چھیٹے پڑے اور سپرے غراب ہو گئے آپ فرون آگے بڑے اور وہ پرنالہ اتار کر پھینک دیا زوادت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں چلے گئی اوہی مرکاو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی اپنی عرضی پیش کی اور انہوں نے عدرت عمر فاروق کو بلا لیا اس وقت وہ امیر میں مومنین ہیں انہوں نے کہا کہ درائی سے پوچھئے کہ کس کی اجازت سے میرے گھر کا پرنالہ اتار رہا ہے کس کی اجازت سے انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب جج صاحب یہ پانی جو آئی ہے مسجد نبی کے سین میں آ رہا ہے اور لوگوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں اس لئے میں نے اتار دیا تو عدرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاعت سرمایا کہ یہ نہیں جانتے کہ پرنالہ لگایا کس نے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے کند اوپر سوار کیا اور سوار کر کے فرمایا کہ عباس اس مقام پر پرنالہ لگا دو میں نے پرنالہ یہاں اس مقام پر لگا دیا لب عدرت عمیر المومن عمر فاروق نے یہ بات سنی تو دیوار کو ٹکرے مارنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آت کا لگا ہوا پرنالہ میں نے کیوں اکھیڑ دیا کہ ہاں عباس آپ میرے کند اوپر سوار ہو جائیں اور جس جگہ پہلے پرنالہ نصب تھا اسی مقام پر لگا دیا تمہیں دعا کریں اللہ ربنا امید شلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن نبی رمید کریم و علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم پالنہار ازت پالنہار ذکر ازکار کی پسکتہ انقاب کیا گیا آمین یا اللہ بین تاریس ختم قرآن متفرق پر آجات کے ساتھ یا اللہ تیرے بندوں نے تیرے حضور میں ہاتھ ٹھا دی ہیں مامنے کے لئے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے یا اللہ یا اللہ سارے قلام اللہ کو قبول و منضور فرمائے پڑھنے پڑھانے میں زیر و زیر شابہ مارکی غلطی کمی کتائی کوئی قول یا لگزش انتظام و انسلام کے اندر اپنے مصطفہ کے ستے جیوے دفعوں کو مارک فرمائے جو سعید پڑھا پڑھا گئے اپنی شاند نطبخ قبول فرما کر سواب میں اضافہ فرمائے اس کا سواب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و بیت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شدائے بدر پر اونچ اثر انہیں نکرب ہو گلا صحابی ان تابع اتابع رتوان اللہ علمان جنبان کی پارگوں میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما قلقہ رائعی دین کی روای مقصہ کو پیش کر دیں قبول و منظور فرما محسن غراء معلوم سبانی شعبال و مکانی پیرانی پیر کی نامنے باتیں تاہرین اپیز صاحب اللہ دفارقہ کی روای مقصہ کو اصحاب کر دیں قبول و منظور فرما یا اللہ تریکل ترینیوی صلاح صلاح نقشبندیہ سوروردیہ چشتیہ قادریہ کلندریہ نشایہ صابریہ یا اللہ ویسیہ سب کے بارکوں میں پیش کر دیں قبول و منظور فرما اللہ ویسیہ سہیدہ بطول شہدادی رسول سہیدہ فاطمار جلتہ سنگت چاہتے تحتیر کا سیاہ نصیب فرما روزن محشور امات المومنین کا یا اللہ سنگ نصیب فرما تریکلت کی بلندی کا سبب پیدا فرما اللہ ویسیدگو کو آقا جی علیہ السلام کے دعونی آتر میں چھکنا نصیب فرما آقا جی رسول سلام کے دعونی شریفین میں جگہ نصیب فرما اپنے اقرار اور سالین بندو کا سبب نصیب فرما نرجات کی بلندی کا سبب پیدا فرما اس نورانی ایمانی اکانی باسب کا صدقہ ہم سب کے چھوٹے بڑے دعائیتی والدین میں سے عزیز و قربا میں سے یا اللہ دوست نشناوں میں سے جو تجھ سے واصل ہو چکے ہیں سب کی ارواہ کو احسان کرتے ہیں یا اللہ اکشش کلی قصدگار یا اللہ فکر آخرت نصیب فرما قبر اور عشر کے لیے کتوشہ کٹھا کرنا نصیب فرما سب کے جہان میں مال میں اگروں میں ترقیہ نصیب فرما فکر آخرت نصیب فرما پاکستان کو استقامت نصیب فرما اور جہاں جہاں مسلمان ازادی کے انتراشین ہیں ازادی گنیاوں سے سرفرازیاں عطا فرما اللہ بیماروں کو شفائے قلی نصیب لیاکسہ بیمار اللہ نے اس سے ترقیہ نصیب فرما اور جو میرے آباب اللہ سب کے گروں میں خیر و برکت کا نظور سکتا ہے قرآن جفیر ورخم ان پکار ورآخم ربی رفام خمان تمہارب بایا نزلیل ربنا کفر لی والی والی دیل ولی مومنین یومائکوم لسا شلاللہ ورکت شلاللہ ورکت